بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی میری غصبو کو انوان ہے کہ پاکستان بنانے کے متاسک کیا تھا چود اگست کے حوالے سے یہ چیز بنائی جاتی ہے اگر اس مقصد انحراف کیا جائے تو نتائج منفیل سامنے آتے ہیں مصیبتوں اور تقلیقوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج پاکستان تقریباً پچھتر سال کو ہونے جا رہا ہے اگر ہم اس کی تقلیق پر غور کریں گے یہ کیسے بنانے کے مقاصد جاتے ہیں اور جو ہم آج اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں یہ مقاصد کتنی مطابقت رکھتا ہے اور کس قدر ان مقاصد سے ہم انحراف کر رہے ہیں تو اس کا جواب نفیل میں ہوگا ہندووں کی تنگ نظری نفکانہ رویہ اور انگریز کا ظرن دیکھ کر غلامی کے زنجیروں سے خود کو آزاد کرانے کے خود عظم کے بعد مسلمان آنے ہند کی لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں چودہ آگا سنیس سو سنتالیس کو مسلمانوں کو نظریہ پاکستان یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اپنا آزاد ملک اسلامی جہوریہ پاکستان اس کا بنیادی مقصد مذہبی ازادی اور دو قومی نظریہ تھا یہ بات مشغور و معروف ہے کہ دنیا میں کلمہ طیبہ کے نام پر مارزِ وجود میں آنے والی دو رہستیں ایک مدینہ منورہ اور دوسری پاکستان پاکستان مسلمان آنے ہند کے لیے بنا تھا اور اس کے دو بنیادی مقاصد تھے قائد آدم محمد علی جنرح کی زیر قیادت چلنے والی تحریک میں یہ بات کہی گئی کہ مسلمان آنے ہند کو ایک ایسا قطعہ حملے کر دیں گے جس میں وہ عارضوں امنگوں کے مطابق زندگی بسر کریں اور اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں یہ بات عام آدمی تک پہنچائی گئی اور اس کا خلاصہ اس نعرے میں تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن اس کے ساتھ خامخہ اب اسے ایک موث بنا لیا گیا ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے معاشی مسائل کے لیے بنائے گئے تھا اور اس کے برعکس بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف اسلام کے لیے بنائے گئے حقیقت دونوں کے درمیان میں ہیں اور دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں دونوں نعرے لگے دونوں باتیں بھی آئیں یہ بھی درست ہے مسلمان آنے ہند متحدہ ہندوستان میں ہر لحاظ سے بہت بری عالت میں تھے پسمندہ تھے اور ہر میدان میں ہندووں اور غیر مسلموں سے پیچھے تھے تعلیم میں معیشت میں کربار میں ملازمتوں میں اور اپنی عبادی کی تناسل کے لحاظ سے کہیں بھی انہیں نمائنگیاں سے نہیں تھی اور ملازمتیں یا کربار کے لیے جن مسلمانوں کو مواقع حاصل تھے وہ بھی بیل عبون چھوٹے کاروبار چھوٹی ملازمتوں پر ملازمتیں مسلمانوں کی معاشی ضروریات بھی تھی اور ایک دینی جذبہ بھی تھا کہ ایک علاقی ملک حاصل کرتے وہاں اپنے دین کے مصابع ہندگی بسر کریں یہ دونوں باتیں تحریک پاکستان کی روح اور بنیاد میں کام کر رہے ہیں اب پاکستان بننے کے بعد جب ہم مڑ کر دیکھتے ہیں تو معاشی حوالے سے ایک جگزیک قسم کی ترقی تو ہوئی ہے لیکن مسلسل ترقی کا عمل جاری نہیں گا لیکن اس کے باوجود جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے ہر لحاظ سے اس سے بہت آگے آگے ہیں یہاں پاکستان کو جو حصہ ہندوستان سے ملا اس میں سنت نہ ہونے کے برابر تھی فیکٹری ہیں کارے بہت کم تھے کسی طرح ملازمت کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے تو یہ ملک ایک سماندگی کے عادت میں ملنہ تھا جس وجہ سے سوری طور پر اسے ایک ملک کی حیثیت سے چلانا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا جیسا کہ مشہور ہے کہ دفتروں میں بھی نہ کام کرنے کا محول تھا نہ افراد تھے اور نہیں ایسے وسائل تھے تو ان سب میں ترقی آہستہ آہستہ ہوئی اور دنیاوی اعتبار سے پاکستان اچھی پوزیشن پر بھی آ گیا پاکستان کو شروع سے مختلف قسم کے مسائل کا سامنا رہا ہے اور اس طور پر اس دور میں دشتگردی کا بہت سامنا رہا ہے اس وجہ سے پاکستانی معیشت قروج سے زوال کی طرف آئی ہے لیکن اللہ کے فضل سے وہ بھی عوالات بدل رہے ہیں اور امید کی جا سکتی ہے کہ مہمان جب مزید بہتر ہوگا تو معاشی اعلات بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ دوسرا اصل یہ بنیادی پہلو اور مقصد جس نے اندوستان کے مسلمانوں کو تحریک پاکستان کا ساتھ دینے اور انہیں اس کو قوت دینے کے لیے اکٹھا کیا اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے اکٹھا کیا ہے وہ تو یہ تھا کہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہوگا دین کے مطابق مسلمان زندگی بسرک کریں گے لیکن اس حوالے سے ہر آنے والے دن کے ساتھ ہم پیچھے ہی گئے اس میں بہت سے لوگوں کے اصول ہے سب سے پہلے حکومتوں کا ہے اور حکومتوں میں بھی بیرو فریسی کا ہے جو اپنی ہنگریزی اور مغربی تحضیم میں لنگے ہونے یا اس ترطیب کے حامل ہونی کی وجہ سے جو دل سے نہیں چاہتے کہ یہاں اسلام کو نفذ ہو پاکستان انہیں سے پہلے کوئی بات نہیں تھی سب پہ ایک کناہ رہا تھا لیکن جو ہی پاکستان بنا تو جلد یہ بات شروع ہو گئی کہ چلے اسلام نفذ کرتے ہیں تو کون سا کریں یہ بات ان کی فضول تھی اور فضول ہے کیونکہ پاکستان بنے کے کچھ ہی سال بعد ابھی تک پاکستان کا قانون نہیں بناتا تو مختلف جو پاکستان کے مقاطب فکر ہیں اتنے بھی پاکستان میں مسالک ہیں ان تمام مسالک کے جید علماء اکرام اکٹھے ہوئے اور ان سب نے مل کر 31 علماء ہوتے ان سب علماء نے 22 نقاط کے مشہور ہیں انہوں نے بنائے اور ہر طبقیف لوگوں نے شامل تھے جنہوں نے کہا کہ دستوری اور قانونی حوالے سے ان نقاط پر ہم اکٹھے ہیں اور سب کی یہ نقاط مطفقہ ہیں اس کے مطابق آپ قانون اور دستور بنائیں ہم سب مطفق ہیں لیکن سیکلور طبقیف نے اپنے بڑھوں کی مدد سے ان نقاط کی جان نقاط دی اس وجہ سے پہلے جن ہی سے اسلامی حوالے سے پاکستان کو جو مقصد تھا وہ پیچھے ہی جاتا رہا پہرحال حکومتوں اور افسر شاہی کی رکاوٹوں کی وجہ سے اسلام نافذ نہ ہوتا اس کے بعد دینی جماعتیں اس نعرے پر ارباد میں تو متفق رہیں کہ اسلام آنا چاہیے لیکن پھر جو ان کے دوسرے معاملات میں اختلاف ہیں اس کی وجہ سے حکومت اور افسر شاہی اور راسترہ کی طاقتیں فائدہ اٹھاتی رہی ہیں جس وجہ سے اسلام نافذ ہونے کا عمل پاکستان میں آگے کے بجائے پیچھے سے پیچھے جاتا رہا ہے ہمیں ایک دفعہ پھر تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان کی بنیادیوں اور پھر اس نعرے پر کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی طرف لوٹنے چاہیے اور اسے عملہ زندگی کے ہر شعبوں میں نافذ کرنے کے لیے تمام دینی اور سیاسی جماعتوں کو کوشش کرنے چاہیے اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ دہشتگردی ہے جیسے ہماری بنیادوں کو ہلا کر رکھ گیا ہے اس کو تداروں کا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے پاکستان گیرد گیرد اس کے دشمن جمع ہو چکے ہیں بھارت جس نے جلی طور پر آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا کی طرف سے پاکستان کو اہر مستاقم کرنے کی ساتھ سے شروع کی دن دی جاری ہے دوسرے ہمسائے ممالک کی سراد سے بھی آئر اور مداخلت ہو رہی ہیں سیکیورٹی اعلقاروں کے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایسے حالات میں قومی جدیتی کی شدید بنید ہوگی ہے تمہارے کائیوں کے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو بہمی اقلافات بلا کر قومی مفاعت کو ترجیب دینا ہوگی پاک اور انٹیلیجنس اداروں کی اوصلہ ضائع کرنا ہوگی اور ہر ادارے کو اپنی اپنی آئینی دائرہ کار میں رہ کر وطنی اسلامتی اور ترقی اور پہلی کے لیے اپنا اپنا ایسے اڈارنا ہوگا پھلکل وہی تحریک پاکستان والا جذبہ آج بقائے اور تحفظ پاکستان کی تحریک میں بدنا ہوگا تب ہی حقیقی معنی عام نظریاتی اصحاد کی افضل کر سکتے ہیں ہماری آج کی اس بسکرور کا معاصل یہ ہے کہ پاکستان بنانے کے دو بنیادی مقاصد تھے ایک یہ کہ معاشی لحاظ سے مسلمان جو اس خطے کے ہیں وہ ترقی کر سکتے دوسرے جو ہے کہ دینی لحاظ سے ایرسی ریاست کی بنیاد رکھی جائے جس میں اسلام کو نافذ کی تو یہ دونوں مقاصد تھے ان مقاصد میں ہمیں کام کرنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے انتہائی محنت کی ضرورت ہے تب ہی جا کر ہمیں یہ مقاصد آسل اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقاصد کو پورا کرنے کی تو یہ جوٹ کرنے کی توفیق پاکستان ماشاءاللہ سر جی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اللہ پاک ہمیں جو کچھ بھی سنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پاکستان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا پاکستان کو صرف اللہ تعالیٰ ایک اچھا حکمران ہی دے دے جو ہمارے لاغ ٹھیک کر سکے اس سے پہلے کوئی اچھا حکمران آئے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لیں تو حکمران خود بہ خود ہی ٹھیک مل جائے گا جزاک اللہ تعالیٰ جو آغار ہوتا ہے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ عوام ٹھیک ہوگی تو عوام ٹھیک ہوئی ہے ایسی بات نہیں ہے آپ ملکوں کی تاریخ بٹا کر دیکھیں پہلے عوام ٹھیک کر لیں سیاست مدینہ کی مسئلہ آپ کے سامنے ہیں حبیبہ علیہ السلام جب آئے تھے تو وہ معاشرہ کوئی اسلام کے لئے ہموار معاشرہ نہیں تھا وہ خود صاف سترے کردار کے مالک تھے سازق اور امین تھے انہیں دنیا کو یہ نظام بنا کر دکھا دیا کہ پاکستان عملی صورت میں کس کرنا پہ ہوئی تو اسلام میں جو تبدیلی ہے وہ اوپر سے شروع ہوگا نیچے آتی ہے نیچے سے اوپر کنی جائے یہ کمسپٹی غلط ہے کہ ہم ٹھیک ہوں گے تو ہمارا پاکستان کی ہم تب ہی ٹھیک ہوں گے جب ہمیں کوئی حکمران اچھا ملے گا اس کو ہمیں صحیح چننے کی بھی یہی میرا کہنے کا مقصد یہی ہے سر جی کہ ہم ٹھیک ہوں گے تو کسی حکمران کو صحیح چننیں گے ہم خود ہی ٹھیک نہیں ہیں ہم چوروں کے پیچھے باغ رہے ہیں چوروں کے ساتھ دے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ حکمران بھی اچھا ملے تو کیسے ملے گا سر جی چور ہی ملے گا کیونکہ ہم چور کا ساتھ جو دے رہے ہیں پاکستان میں عوام کو شہوری طور پر جاہد رکھا جا رہا ہے میں نے جس طرح کیا عرض کرتی ہے کہ جو پاکستان بنانے کے اہداف تھے ان اہداف کی راہ میں جو رکاوٹ ہیں ہمارے تیورکریسی کا طبقہ ہے ہمارے ادھارتے ہیں جو مغربی تحذیب میں پھلے بڑے ہیں جن کو وہ تحذیب پسند ہے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا پاکستان میں نظام نافذ ہو سکے جو ہمارا اعتصاد ہے عوام کو جان بھول کر یہ لوگ ان کتنی پسمانگی میں اور اتنی برے حالات میرا کر رہے ہیں کہ عوام کے پاس اب وقت ہی نہیں ہے کہ وہ سوچ سکے کیسے کمران پر جائے کیونکہ ان کے شعور کا وہ لیول ہی نہیں ہو سکا چلے جی اللہ پاک ہمیں کوئی اچھا کمران کوئی اچھا لیڈر تھے جو ہماری رہنمائی کر سکے اور جو مقصد تھا یہ پاکستان بنانے کا وہ پورا کر سکے ہم سب مل کے Thank you so my sir جی پاکستان زندہ بات جی اللہ حافظ آپ کو بھی اور جزاک اللہ آپ کا بہت بہت